نبوی میں سے یہ چیز شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سر ڈھکتے تھے ہمیشہ نماز روزہ زکاہتے بیٹھتے چلتے پھٹتے بزاروں میں کھیت میں کھلیاں میں کم ہمیشہ ڈھکتے تھے اور صحابہ اور صلف صالحین کی یہ طریقہ رہا ان کا کہ جو شخص سر نہیں ڈھکتا تھا اس کو اپنا تلامی سٹوڈنٹ خوب بول نہیں کرتے تھے اس لیے کہ سر ڈھکنا یہ بڑی اہم چیز ہے اب بہت سوئی لوگ آتے ہیں نہیں ہر کلچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے گی توپی کلچر ہے بولے سر ڈھکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کلچر تھا میں نے کہا یہ بات آپ نے میرے سامنے بول دی کسی اور کے سامنے میں بول دیئے پھر تو کل آپ بولیں گے ڈھاڑی بھی کلچر تھا عربو کا پھر آباد میں بولیں گے لباز بھی عربو کلچر تھا کی ٹکنہ سے ہونچا پہنتے تھے پھر آپ یہ بھی بولیں گے تو ہر چیز پھر کلچر میں ہی چلے جائیں گے آپ سننتیں پوری کلچر میں نکل جائیں گے ویسا نہیں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا ہوا ان سنت ہے اور خائمت تک کے لئے اس کا مقام وہ ہی رہیں گا چاہے وہ عربو کا کلچر تھا یا نہیں تھا کچھ چیزیں آپ نے بلکل کلچر کے مطابق جو عربو میں طریقہ تھا کچھ کو نہیں کیا آپ نے حج کے لئے شروعات کی وہیں سے مقاد باندھی جہاں سے عرب بانتے تھے دور اجالت میں لیکن آپ نے حالانکہ وہ کلچرل پار تھا انکر لیا چونکہ اسلامی پوائنٹ ہوئی سے صحیح تھا آپ نے لیکن حج میں کپڑے نہیں اتارے جو کہ عرب ننگی ہوکے کرتے چونکہ وہاں اسلامی تھا سمجھا تو آپ کیا بولیں گے نہیں وہاں سے نکلنا کلچر نہیں آپ سنت سے وہی سے حج کو آپ نکلیں گے وہی اس کی مقاد ہوں گے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ کریں گے